موسیقی وزیر خزانہ اساق دار کسی کو ملک میں آدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے عمران خان نے غیر جمہوری حدکنڈوں کے لیے لانگ مارچ کا ڈھونگ رچایا پی ٹی آئی لانگ مارچ کا جمہوری کا کوئی جمہوری مقصد نہیں آرمی چیف کی تائناتی وزیراعظم کا اختیار ہے اتحادی حکومت آپ کی ہر سازش کو ناکام بنائے گی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جھوٹے آزادی مارچ نے بے گناہوں کی جان لی عمران خان نے قومی مفادات سے کھیل کھیلا چبیس نومبر بھی امپائر کی انگلی اٹھے بغیر گزر جائے گا یہ عمران خان کی سیاست، سازش اور تماشا ختم ہونے کا دن ہے عمران نیازی چبیس نومبر کو نابل پنڈی اسلاعباد آنے کی بجائے یو اے ای اور لندن کی ٹکٹ کٹوائے وزیر اطلاعات مریم آرنگ سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا میڈیکل کور کے مختلف شعبوں کا دورہ کمانڈنٹ سی ایم ایش رابل پنڈی کی جدید ترین تبی سہولیات کی فراہمی پر بریفنگ ڈاکٹروں کو تربیت کی فراہمی کے لیے قائم نئے کنٹرول روم کا بھی جائزہ بہترین تبی سہولتوں کی فراہمی میں میڈیکل کور کی کوششوں کی تعریف آرمی چیف نے مسلح افواج کے پرو سگیجریٹ انسیٹیوٹ کے نئے ٹریننگ بلوک کا سنگی بنیاد بھی رکھا حکومت کی توجہ ملک میں پائیدار ترقیہ اور جمہوری استحکام پر مرکوز ہے سیاسی انتشار قومی امجہدی کے لیے بہت نقصاند ہے سمندر بار پاکستانیوں کو حق کے رائدہ ہی دینے کے لیے آئی ووٹنگ کو محفوظ بنانا ضروری ہے پارنیمنٹ میں مخصوص نشستوں کے ذریعے سمندر بار پاکستانیوں کو نمائندگی دینے سمیں مختلف تجاویز زیر غور ہیں وزیر منصوبہ بندی احسن اکبار عمران خان نے ذاتی مقاصد کے لیے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا پیپرز پارٹی نے کبھی گولی اور گالی کی سیاست نہیں کی سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروے کار لا رہے ہیں آخری خاندان کی آبادکاری تک ریلیف ورک جاری رکھیں گے مواب نے خصوصی فیصل کریم کنگی پی ٹی آئی قیارت اقتدار کی حوث میں مبتلا جی ٹی روڈ پر مسافر پریشان کاروباری سرگرمیاں متاثر شہریوں کاروباری طبقی اور طلبہ کی تحریک انصاف کے طرزی عمل کی شدید بزم مکموزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی راجوری میں ایک نوجوان شہید کابس فوج کے متعدد مقامات پر گھروں پر چھاپے پولینڈ میں سلامتی اور تاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجراس روسی وزراء خارجہ سرگی لاوروف کو شرکت سے روک دیا گیا روس کا سخت رد عمل پولینڈ کا اقدام انتہائی اشتیال انگیز اور تنظیم کی ساکھ کو ناقابل تلافی رقصان پہنچانے کے مترادف قرار ملائشیا میں عام انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری پارلمنٹ کے وانے زیری کی دو سو بائس نشستوں پر عوام کی بڑی تعداد نے اپنا حق کے رائدے ہی استعمال کیا سابق وزراء عاظم مہاتیر محمد انوار ابراہی مہیو دین یاسین اور موجودہ وزیراعظم اسماعیل سابری میدان میں سندھ حکومت کا شہری سہودوں کی فراہمی کی جانبے کار قدم ہیدر آباد میں بھی پیپلز بستر وز کا آغاز جدید اور بہترین سفری سہولیات کی دستیابی پر شہریوں کا اظہار مزم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم صد اور پشت لے میں منفی پانچ سکردو گوپس اور سٹور میں منفی تین ڈگری سینٹی گریڈ پریکارڈ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان قطر میں فوٹبول کا عالمی میلا سج گیا فیفا ورلڈ کپ کا کل سے آغاز آز یہ تتاہی میچ میں مزمان قطر اور لیکوارڈور آپ نے سامنے فرانس سائٹل کا دفاع کرے گا اٹھارہ دسمبر تک جاری رہنے والے ایونٹ پر پاک فوج سیکیورٹی میں معاونت فرہم کرے گی پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز قطر ورلڈ کپ میں بھی پاکستان میں تیار ہونے والے تین ہزار فوٹبول استعمال ہوں گے آرویہلا فوٹبول سیالکوٹ میں تیار کیا گیا تھل جیپ ریلی کا سٹاک کیٹگری راؤن مکمل ایک سو نوے کلومیٹر ٹریک پر چار خواتین سبیت ستر ریسلز کی شرکت ریس میں کل پریپیر مقابلے ہوں گے چالی سے زیادہ ریسلز ایکشن میں نظر آئیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیفیشن نیوز اس خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رسوان علیہ احمد میں ہوں نازیہ خان ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں تفصیلات اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ بھیے گا ہمارا رہبر سب سے بہتر تھنڈے کو تھنڈا اور گرم کو رکھے گرم ناظرین وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی بیندل اقوامی آدائیگیوں میں کبھی ڈیفولٹ نہیں کیا تمام آدائیگیاں وقت پر کی جائیں گی سیاسی مفاد کے لیے معیشت سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کیا جائے تفصیل بتا رہے ہیں رحیل انسار اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے کبھی اپنی اقوامی آدائیگی میں ڈیفولٹ نہیں کیا ہم نہ صرف دسمبر میں سکوک باؤنڈ کی بروقت ادائیگی کریں گے بلکہ دیگر ادائیگیوں کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں میرے علم میں لائے گیا ہے کہ کافی زیادہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جو سکوک جس کو کہتے ہیں وہ ایشو کیا ہوا ہے ایک ارب ڈالر کا تو اس کے حوالے سے بات یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان اس کو ادار نہیں کر سکے گا کبھی پاکستان نے ایڈیفولٹ نہیں کیا الحمدلہ میں کٹیگوریکلی کلیر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وقت پہ یہ بانڈ ریپے ہوگا اور اس میں کوئی کسی قسم کی تاخیر نہیں ہے اور ہماری جتنی ادائیگیاں آنے والے ایک سال میں ہیں اس کا بھی جو ہے انتظام ان پرنسپل ہو چکا ہے افواہ پھیلائی گئی کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی بس آنے والے دو چار دن بڑی کمی ہو جائے گی بالکل ایسی بات نہیں ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کے بیرونی اکاؤنٹ خسارے میں اضافے کی افواہیں پھلانے والوں کو علم ہونا چاہیے کہ ملکی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے اور بیرونی کرنٹ خسارے پر ہماری بھرپور نظر ہے بات ہو رہی ہے جی کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت پیک پہ چلا گیا ہے وہ منیجیبل نہیں ہے اس سال جو ہے وہ پتہ نہیں اسوان پہ پہ پہنچ جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے سپٹیمبر کے مہینے میں یہ کوئی تین سو سولہ ملین ڈالر پہ آ چکا ہے اکتوبر میں بھی قریباً یہ چار سو ملین ڈالر سے کم ایکسپیکٹڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر اسی رفتار پہ ہوا تو یہ کوئی پانچ چھے بلین سال کا جو کہ پروجیکٹڈ کم از کم بارہ بلین تھا تو اس کو بھی منیج ارحمدلہ کیا جا رہا ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہم سب کو پاکستان کی خاطر سیاسی مخالفت سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے ہمیں ایسی بات سے پرہیز کرنا ہوگا جو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ عالمی سطح پر بھی بے چینی کا باعث بنے راہیر انسار پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کا کوئی جمہوری مقصد نہیں غیر جمہوری حتکنڈوں کے لیے لانگ مارچ کا دھونک رچایا کیا اسلام آباد میریوز کانفرنس میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو آئینی دائرے میں رہتے ہوئے کردار ادا کرنا ہوگا تفصیل بتا رہی ہے نمرہ سحیل چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان کے وزیر آزم بننے سے پاکستان کو نقصان ہوا عمران خان کو ملک پر مسلط کیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اور عوام کو نقصان ہوا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کو ہونے والے نقصانات کی وجہ ایک انا پرست وزیر آزم تھا سازش کی نتیجے میں اس ملک کو اس شخص کو اپنا سیلیکٹڈ وزیر آزم کو برداشت بھی کرنا پر سیاسی ایک محول اپنی جگہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے پاکستان کی ہر شہری کو نقصان ہوا پاکستان کی جمہوریت کو تو نقصان ہوا ہی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان کے لانگ مارچ کا کوئی جمہوری مقصد نہیں انہوں نے سوال کیا کہ عمران خان نے حقیقی آزادی کے لیے راول پنڈی کو کیوں چونا پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازع کردار سے آئینی کردار اپنانا ہے خان صاحب نے اس کو سیبیٹاج کرنا ہے جو اس وقت خان صاحب کا کردار ہے جو اس کا سو کارڈ لانگ مارچ ہے اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے خان صاحب نے اپنا پوری سیاست غیر جمہوری گورتوں پہ سبار ہو کے سیاست کیا ہے اگر آپ کا مقصد حقیقی آزادی ہے اور پاکستان کو ایک بار پھر عمریت کی طرف دکھلنے نہیں ہے تو آپ نے پنڈی کیوں چھنا ہے کہ آپ وہاں سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دو ہزار چودہ کے دھرنے کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ منسوخ ہوا انہوں نے کہا کہ تائیناتی کی تاریخوں میں لانگ مارچ سے عمران خان تائیناتی کو متنازہ کرنا جاتے ہیں عمران خان کو کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں ایک یا دو ہفتے مارچ میں تاخیر کر لیں نمرہ سحیل پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ چھبیس نویمبر عمران خان کی سیاست سازش اور تماشا ختم ہونے اور دو ہزار چودہ کے دھرنے کی طرح فلاپ سین ہونے کی تاریخ ہے ایک بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان نے گھڑی چوری کے معاملے میں مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کیا لیکن تاریخ نہیں بتائی مطایا جائے کہ یہ تماشا کس لیے اور کیوں کیا انہوں نے کہا کہ جھوٹے آزادی بارچ نے بے گناہوں کی جان لی اس شخص نے قومی مفادات سے کھیل کھیلا اور خارجہ پولیچی تباک کی ماریہ موننگ زیب نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چھبیس نومبر بھی امپائر کی انگلی اٹھنے اور نیپیاں بدلے بغیر گزر جائے کی انہوں نے کہا کہ عمران خان چھبیس نومبر کو راولپنڈی استعابات نہیں بلکہ یو اے اور لندن کی عدالت کے ٹکٹ کٹوائے بری فوج کے سربراہ جینل کمر جعوید باجوا نے عدویدائی دوروں کے سلسلے میں آرمی میڈیکل کور کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا سرجین جنرل لیفٹرین جنرل نگار جہر ان کے ہمراہ تھے ہیں کمبائن ملٹری ہسپتال راولپنڈی کے دورے میں کمانڈنٹ سی ایم ایچ میجر جنرل محمد محسن قریشی نے آرمی چیف کو جدید طبی سہولتوں کی فراہمی کے بارے میں بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ مریضوں کی دیکھ بھال ہسپتال انتظامی کی توجہ کا مرکز ہے اور اس سلسلے میں منصوبہ بندی بین الاقوامی بہترین طریقوں کے مطابق کی گئی ہے سیویلین اور غیر مستحق مریضوں کی سہولت کے لیے خصوصی کاؤنٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں مریضوں کے اٹینڈنس کو سہولتوں کی فراہمی بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں آرمی چیف کو اکیڈیامک سینٹر میں لائف سرجری کے عمل کے ذریعے ڈاکٹرز کو تربیت فراہم کرنے کے لیے قائم نیا کنٹرول روم بھی دکھایا گیا یہ کنٹرول روم میڈیکل سٹوڈنس کو جراہی کی طریقہ کار کی بہترین تدریس کے لیے ڈیزائن اور قائم کیا گیا ہے آرمی چیف نے مسلح آفاش کے تمام رینکس ان کے خاندانوں اور سیویلین مریضوں کی دیکھبھال اور جدید ترین علاج مولوجی کی فراہمی کے لیے آرمی میڈیکل کور کی کوششوں کو سراہا سی ایم ایچ میں شہدہ کے علی خانہ اور غازیوں کے لیے سہولت مرکز بھی قائم ہے جہاں بلڈ سیمپلز لینے عدویات کی فراہمی کے ساتھ پچھتر سال کی عمر تک کے سابق فوجیوں کے چیک اپ کی سہولیات شامل ہیں آرمی چیف نے روزانہ تین ہزار مریضوں کی سہولت فراہم کر رہی ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے مسلح آفاش کے لیے پوسٹ گریجوئیڈ انسٹیٹیوٹ کے نئے ٹریننگ بلوک کا سنگے بنیاد بھی رکھا آرمی چیف نے نئے تعمیر شدہ گیسٹ رومز آرمی ہیلپ سینٹر اور آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی اپگریڈ سہولیات کا بھی دورہ کیا انہوں نے آرمی میڈیکل کور کے ڈاکٹرز اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ورانہ اپراد کی فرض کی ادائیگی میں بیلاؤس لگن کی تعریف کی سہولیات کی فرامی کے لیے اقدامات کو سرات ہوئے جنرل کا مجاوید باجوہ نے کہا کہ فوجی اور ان کے اہلے خانہ کے دیکھ بھال فوج کے فلاہی نظام کی بنیادی خصوصیت ہے اور یہ اقدام جوانوں کے مرال کے لیے بھی اہم ہے اس سے پہلے سی ایم ایچ پہنچنے پر کور کمانڈر راولپنی لیفٹرین جنرل ساہر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا استقبال کیا ناظرین جدہ میں پاکستانی کمیونیوٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ اتحادی حکومت کی توجہ ملک میں سیاسی استحکام پائیدار ترقی اور جمہوری استحکام پر مرکوز ہے انہوں نے کہا کہ عالمی صدا پر سفارتی تنہائی کے خاتمے کی حکومتی کابشی ہیں کامیاب ہوئی ہیں معیشت کی بھالی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کیلئے بھی اقدامات چاری ہیں سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینے سے متعلق سوال پر وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ ہم اس مدالبے کی حمایت کرتے ہیں لیکن آئی ووٹنگ کی عمل کو محفوظ اور چفاف بنانا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں کے ذریعے سمندر پار پاکستانیوں کو نمائندگی دینے سمیت مخصف تجاویز دیرے غور ہیں احسن اقبال نے کہا کہ سیاسی انتشار قومی یقجہتی کے لیے بہت نقصان دے ہیں ہمیں سیاست میں اختلاف رائے کو دشپنی اور نفرت میں بدلنے کے کلچر کی ہوسٹہ شکنی کرنا ہوگی ہم سب محبوظ وطن پاکستانی اور کوئی بھی وطن سے محبت ایمان اور سالمیت پر اجارہ داری کا دعویٰ نہیں کر سکتا وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ آئین کی بارہ دستی اور قانون کے حکمرانی مستحکم پاکستان کے لیے ضروری ہے معاونے خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ عمران خان نے ذاتی مقاصد کے لیے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا پی ٹی آئی کا لانگ مارچ فلوپ ہو گیا اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے تفصیل بتا رہے ہیں رزوان عارف وزیراعظم کے معاونے خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سیلاب جیسی آفت کے باوجود پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا تماشا لگایا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے کبھی گولی اور گالی کی سیاست نہیں کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ آخری خاندان کے اپنے گھر آباد ہونے تک ریلیف ورک جاری رکھیں گے جب اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے اس میں بھی ہمارے جو ہے پی ٹی آئی کے دوست جو ہے انہوں نے ایک تماشا جی ٹی روڑ پر لگایا ہوا ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ٹیلی تھان میں پندرہ رو روپے جمع کیے ہم آج وہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ پندرہ روپے کہاں تقسیم ہوئے کیونکہ ماضی میں بھی آپ نے صدقے کے خیرات کے زکاة کے پیسے کھائے اور آپ کو ایک سرٹیفائیڈ چوڑ ڈکلئر کیا گیا یہ تو ایک فرلانگ مار چاہے کچھ فرلانگ جاتے ہیں پھر بریکیں مار لیتے ہیں پھر کچھ فرلانگ جاتے ہیں دو تین تقریریں کر دیتے ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح سلاح متاثرین کی بحالی ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سلاح متاثرین کی بحالی کے لیے شفاف طریقے کار کے مطابق رکوم تقسیم کی ستائیس لاکھ انسٹھ ہزار چھ سو ایک فیملیز کو پورے پاکستان میں ہم نے پیسے دینے تھے جس میں سے چھبیس لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو چھبیس جو ہے وہ خاندانوں کو جو ہے وہ پیسے مل چکے ہیں جس کا تقریباً ستانویں اشاریہ چار سفر پرسنٹیج بنتا ہے پچیس ہزار روپے ہم نے فی فیملی جو ہے ان کو ہم نے تقسیم کیا جو جو فیملیز رہ رہی ہیں فلڈ ایفیکٹیز میں ہم نے تمام اپنے زلے اور تاثیل اپ دفاتر کو کہا ہے کہ آپ ان بینیفیشریز کو اپروچ کریں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سلاب کے بعد غربت کا جائزہ لینے کے لیے نادرہ کے ساتھ مل کر سروے کر رہے ہیں سروے کے بعد نو ملین افراد بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہوں گے عزوان عارف پاکستان ڈیلی ویجن نیوز اسلام آباد اقوام متحدہ نے پاکستان میں سلاب سے متاثرہ افراد کی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے اضافی امداد کا مطالبہ کر دیا اقوام متحدہ کے نائب درجمان فرحان عزیز حق نے نیو یورک میں میڈیا بریفنگ میں کہا کہ اقوام متحدہ کی اکاسی کروڑ سارٹھ لاکھ ڈالرز کے اپیل کا صرف اکیس فیصد فرنڈ فرحان کیا کیا انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں سلاب اور کھڑے پانے کا باعث بیواریوں میں اضافہ ہوا جبکہ لاکھوں لوگوں کو خوراکی کبھی کا بھی سامنا ہے پی ٹی آئی نے اقتدار کی حوص میں مبتلا ہو کر پوری قوم کو عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے تحریک انصاف کی قیادت نے جی ٹی روڈ سمیت مختلف شہروں کی اہم شہرہوں پر اعتجاجی مارچ اور جلسے کر کے کاروباری پہ یا جام اور بسافروں کو پریشان کر رکھا ہے جمہوری طریقے سے حکومت کھو دینے کے بعد چور دروازوں سے اقتدار میں واپسی کے لیے تحریک انصاف نے مسلسل غیر جمہوری ہتکنڈے اپنا رکھے ہیں پی ٹی آئی نے نام نہاد لانگ مارچ کر کے جی ٹی روڈ اور مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن کر کے عبام کو عذیت میں مبتلا کیے رکھا ہے لاہور سے شروع ہونے والا تحریک انصاف کا احتجاجی مارچ تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا پولیس کی مدد سے سڑکوں کو دونوں اعتراف سے بند کر کے جلسے کے لیے سٹیج لگائے گئے جس سے اس مسروف شہرہ پر سفر کرنے والے افراد کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا پی ٹی آئی کا مارچ اور جلسے جلوس کامیاب بنانے کے لیے پنجاب حکومت نے انتظامیہ کو خصوصی احکامات بھی جاری کیے تحریک انصاف نے این جی ٹی روڈ کے وسط میں احتجاجی مارچ کے سلسلے میں جلسوں کے انعقاد کو وطیرہ بنا لیا ہے مسروف ترین شہرہ جی ٹی روڈ پر آمد و رفت رکنے سے عوام شدید پریشانی سے دوچار رہے پی ٹی آئی کے مارچ کی آمد سے کئی کئی گھنٹے پہلے ہی رکاوٹے کھڑی کر کے راستے بند کیے گئے جس سے لوگ گھروں میں محسور ہونے پر مجبور ہوئے پی ٹی آئی کے اس طرز عمل کی شہریوں کاروباری طبقے اور طلبہ نے شدید مضمت کی ہے عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ عوام ہی کسی بھی سیاسی جماعت کو حکمرانی کے لیے منتخب کرتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے رہے سہے ووٹرز کو بھی چن چن کر ناراض کرنے کا مشن شروع کر رکھا ہے ناظرین پاک فوج سے اظہار ایک جہتی کے لیے ڈیرہ بکٹی اور صحبت پور میں ریلیا نکالی گئی چیف آف مندرانی محمد بخشی کے عارض میں سوئی بازار سے قومی پچھیں اٹھائے بڑی تعداد میں بکٹی قبائل نے ریلی میں شرکت کی علاقہ وائدین سیاسی اور سماجی شخصیات سیول سوسائیٹی سوئیت شہریوں کی بڑی تعداد ریلی میں شرک تھی شرکہ سے قطابی چیف آف مندرانی نے اپکا کہنا تھا کہ چند شہر بسران آسل کی جانب سے پاک فوج کے غلاف منفی پروپر اگینڈا قابل مضمت ہے کچھ سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کے خاطر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پاک فوج کو بگام کر رہی ہے وہ اپنے ناپاک عزائے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی صحبت پر میں بھی افواج پاکستان سے اظہار ایک جہتی ریلی نکالی گئی شرکہ نے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے اپنے نارے دوش تھے مقررین نے کہا کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم کسی کو بھی یہ لائن عبور کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیکھے پی ٹی لاغ مارچ کی سیکیورٹی پر معمور پولیس اہلکاروں نے کھانے میں روزانہ دال ملنے پر اپنے ہی افسران کے خلاف نارے لگا دی ہے پنجاب حکومت کا کروروں کا بجٹ ملنے کے باوجود پولیس اہلکاروں کو روزانہ کھانے میں دال دی جا رہی ہے جس پر اہلکاروں نے اپنے ہی افسران کے خلاف نارے بازی کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی سی پیو راول پنڈی سید شہزاد ندیم بخاری نے غیر میاری کھانے کا نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی دپی ڈپی دالے کڈے آلی دالے دپی ڈپی دالے کڈے آلی دالے سبح شام دالے پنڈی آلیاں دالے اٹھوپکہ مر جو دالے بے شرمہ دالے 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 بے دالے 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 لالے پاکستان اور جومینکن ریپبلک نے بازابتہ سفارتی تعلقات کے قیام کے لیے مشترکہ علامیہ پر دستخد کیے ہیں سلسلے میں نیویورک میں پاکستان مشن میں تخریب ہوئی اس موقع پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقیل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں اضافے کی طرف یہ پہلا قدم ہے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستری دہشتگردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا کی ایم ایس کے مطابق فوجیوں نے نوجوان کو زلہ راجوری کے علاقے روشیرہ میں ایک فوجی کارروائی کے دوران شہید کیا بھارتی پولیس نے وادی کشمیر میں متعدد مقامات پر گھروں میں چھاپے مارے پولیس نے سرینگر، اسلام آباد اور کلگام ازلام میں صحافیوں، عام لوگوں اور ایک وکیل کی رہائشگاہ پر چھاپے مارے خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو بھی احراسہ کیا کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سرینگر سے جاری ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول قائم کر رکھا ہے ترجمان نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے طرف سے جاری جنگی جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے حریت رہنماؤں فردوس احمد شاہ، محمد اقبال میر، غلام نبی وسیم اور محمد عمیر نے سرینگر میں ایک اجلاس میں عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ خطے کے عمد کے لیے شدید خطرے کا باعث بننے والے تنازع کشمیر کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرے ناظرین مفتی آزم پاکستان مفتی رفی عثمانی کی نماز جنازہ کل صبح نو بجے دارالعروم کرنگی کراچی میں ادا کی جائے گی مزرعظم صدر ماملکت، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے مفتی رفی عثمانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے عائشہ آفرین کی ریپورٹ دیکھتے ہیں مفتی آزم پاکستان مفتی رفی عثمانی تقسیم ہن سے پہلے ہندوستان کے صوبہ دیوبند میں 21 جولائی 1936 کو پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مفتی آزم دیوبند محمد شفی دیوبندی سے حاصل کی وہ محمد شفی دیوبندی کے بڑے بیٹے اور مفتی تقی عثمانی کے بڑے بھائی تھے مفتی رفی عثمانی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرستیالہ جبکہ جامعہ دارالعروم کراچی کے صدر تھے مرہوم مفتی رفی عثمانی کا شمار عالم اسلام کے جائیہ دلمائے کرام میں ہوتا تھا شخصی اعتبار سے اخلاقی پہلوبی علمی پہلوبی اور بحیثیت انسان کے ان کا جو اس دنیا کے ساتھ رابطہ رہا خاص طور پر علم دنیا کے ساتھ وہ رابطہ بہت معتبر اور بہت علمی وقار کے ساتھ تھا مرہوم حضرت مولانا مفتی رفی عثمانی نے متعدد کتب بھی تصنیف کی جن میں درس مسلم دو قومی نظریہ اور نوادر الفقہ قابل ذکر ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیراعظم شہباد شریف نے معروف عالم دین مفتی رفی عثمانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور مرہوم کی دینی اور علمی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا سابق صدر عاصف علی زرداری اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مفتی محمد رفی عثمانی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ مفتی رفی عثمانی کی اسلام کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں ان کے انتقال سے ملک ایک تحمل مزاج اور اعتدال پسند عالمی دین سے محروم ہو گیا سن کے وزیرالہ سید مراد علی شاہ اور گورنر کامران خانٹی سوری نے بھی مفتی محمد رفی عثمانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے آئشہ آفرین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر ریلوے خانہ سعاد رفیق نہرائی کی کہ تیل کی بحفاظت ترسیل یقینی بنانے اور ادارہ کی آمنان مرحانے کے لیے گاڑیوں کو مکمل صلاحیت کے ساتھ چلایا جائے اجلاس میں ایمل ون منصوبے کے انتظامی امور کے لیے نیجی شعبے سے ماہرین کے قدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزیر ریلوے نے آپٹیکل فائبر پولیسی سے مطالق ٹیکنیکی کمیٹی کو جل سے فارشات پیش کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ گرین لائن کے لیے تجاویز کو ختمی شکل دی جائے وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضی جعبد عباسی نے کہا ہے کہ دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والا عمران نیازی خود کرپشن میں پکڑا گیا حویلیا میں دیوال منال فیڈر کی فتح کے موقع پر خدا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مینونی آقاوں کو خوش کرنے کے لیے سی پیکس سبیت قومی اہمیت کے اہم منصوبوں کو تعدلقہ شکار کیا اور ملک کی ترقیقہ سفر رکھا مرتضی جعبد عباسی نے کہا کہ مسلم لیگنون نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے مخارفین ترقیاتی کاموں میں ہمارا مقابلات نہیں کر سکتے افغانستان کیلئے نمائندہ خصوصی محمد صادق نے کہا ہے کہ پاکستان آئندہ سال مزید ساڑھے چار ہزار افغان طلبہ کو وضائف فراہم کرے گا افغانستان کی عبوری وزیر سہر ڈاکٹر عباد کی قیادت بے وفت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کو سہرد کے شعبے میں ایک عرب روپے کی مالی معوینت فراہم کر رہا ہے اس کے ساتھ افغانستان کے تین بڑے ہسپتالوں کی آپگریڈیشن اور وہاں ہیموڈائلیسز، یورالوجی، انڈوسکوپی، آپریشن رومز، کرٹیکل کیئر سینٹرز اور ریڈیالوجی کے شعبے قائم کیے جا رہے ہیں حکومت پاکستان جناہ ہسپتال، کابل، نائب امین ہسپتال، لوگر اور نشتہ ہسپتال جلال آباد کے طبی عمرے کو تنخواہیں بھی دے گی افغان وزیر سہر ڈاکٹر عباد نے اس مشکل گھڑی میں حکومت پاکستان کی کوششوں اور تابن کو سراہا اور شکریہ آدھا کیا سپریم کورٹ نے موٹرو ویز پر بائیکس چلانے کی اجازت دینے کے خلاف حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دی دیا ملتان بی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نمائندہ خصوصی حافظ محمد طاہر شرفی نے کہا تاکہ ملت دشمن قوتیں پاکستان کی سلامتی کے اداروں اور عمام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کا اختیار وزیراعظم کے پاس ہے معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحقام ضروری ہے پاکستان دشمن قوتیں جب پاکستان میں انتشار کی کوئی سازش کرتی ہیں تو ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے مختلف مذاہب اور مقاتب فکر کے ماننے والوں کو آپس میں متسادم کروائیں یہاں پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور پاکستان کی مسلح افواج اور عوام کے درمیان جو ہے وہ ایک رفٹ پیدا کریں پاکستان کی تمام سیاسی مذہبی قیادت کو پاکستان کی معیشت اور اقتصادیات کی بحالی کے لیے ایک مساق پاکستان کرنا چاہیے متحدہ قومی مومن پاکستان نے امران خان کی جانب سے اقتدار کی خاطر اداروں کو بدنام کرنے کی مہم کو قابل مضمت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کو قانون کی خلاف ورزی پر اکسانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ قومی مومن پاکستان کے سینئر رہنما اور رکھن سند اسمبلی خواجہ ازہاد الحسن نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کرنا ہر جماعت کا حق ہے تاہم امران خان کا ملک کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ملک میں اور ملک کے باہر جا کر بین الاقوامی چینلز کے اوپر پاکستان کے افواج کو پاکستان کے اداروں کو عدالت کو آپ متعون کر رہے ہیں جب اپنے ملک کی برائی آپ بیٹھ کر بیرونی ٹیلیویجن پر بیرونی دنیا میں امریکہ میں یورپ میں رشیہ میں آپ جا کر اپنے ملک کے اپنے اداروں کے خلاف بات کریں گے تو دنیا آپ کے ملک کے بارے میں کیا خیال کریں گے خواجہ ازار الحسن نے کہا کہ امران خان نے وزیراعظم بننے سے پہلے ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے جو وعدے اور دعوے کیے تھے وہ انہیں پورا کرنے میں بری طرح ناکام رہے ایمکیوم پاکستان کے رہنما نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے بروقت فیصلہ کر کے پی ٹی آئی سے اپنے راستہ الگ کیے ان کا کہنا تھا کہ ایسی کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھ سکتے جس سے ملک دشمنہ ناصر خوش ہوں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایمکیوم پاکستان کے رہنما وسیم اختر کا کہنا تھا کہ امران خان عوام کو اداروں کے خلاف ورغلا رہے ہیں انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں ایسیو ڈگر پر نہ چلیں جس سے عالمی صدا پر اپنے ملک کا وقار کم ہو حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلیویزن نیوز کراچی یہاں پر وقت آہے ایک بریک کا ساتھ رہے گا ہمارا رہبر سب سے بہتر from the house of eagle star and rapper ترجمان حکومت بلوجزان فرازیم شاہ نے پی ٹی وی کوئیٹا مرکز کا دورہ کیا اور جنرل مینجر کوئیٹا مرکز محمد ایوب آبائی سے ملاقات کی محمد ایوب آبائی نے کوئیٹا مرکز کے حوالے سے بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ دوسرے چینلز کے مقابلے میں اس کے پروگراموں کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے پی ٹی وی مختلف زبانوں میں تفریحی اور کھیلوں کے پروگرامز بھی ٹیلی کاسٹ کرتا ہے فرحہ عظیم شاہ نے کہا کہ پی ٹی وی ایک قومی ادارہ ہے جس نے ملکی ثقافت اور اقدار کو دنیا بھر میں روشناس کرایا راہنما مسلم لیگ نون عظمہ بخاری کہتی ہے کہ امران خان سرٹیفائیڈ گھڑی چور ہے نادے تہائی بیچ کر ملکی وقار کا مزاگ بنایا گیا لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا کہ تحریک انصاف کی سیاسی وقا کا آخری ہر بار ڈھونگ مارچ بھی ناکام ہو چکا ہے صوبے کے وسائل انتشار پر مبنی مارچ میں استعمال کیا جا رہے ہیں عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت پوری طرح امران خان کے ڈرامے کو سپورٹ کر رہی ہے صرف گھڑی کی بات نہیں ہے امران خان کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام ہے امران خان کو سوائے میا شریف صاحب کے کاروباری معاملات کو ٹٹولنے کے اس کو کچھ نہیں ملا تھا اس کو کہتے ہیں صداقہ ازار رمانت اور امران خان کی جہاں تک بات ہے پچاس ارب روپے جو بقاعدہ ڈیکلیرڈ جو انسی اے برطانیہ کی جو ایجنسی ہے اس نے وہ پیسے پاکستان بھجوائے کہ یہ پاکستان کی لوٹیوی دولت وہ تھی لوٹیوی دولت وہ پچاس ارب روپے آپ نے بڑی کنوینیٹلی آپ نے جو ہے وہ واپس کر دی ہے یہ اس کا جواب جو ہے یہ بھی الزام ہے امران خان کے اوپر پھر امران خان کے اوپر چار سو باسٹ کنال کی القادر ٹرسٹ کا بھی جو ہے وہ الزام ہے وزیراعال بلوجستان عبدالقدوس بزینجو سے پاکستان میں عالمی دارے صحت کے سربراہ ڈاکٹر پالی تھا نے کوئیٹا میں ملاقات کی ملاقات میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پر قابو پانے خسرہ پولیو اور دیگر امراض سے بچاؤں کے لیے ویکسینیشن مراکز قائم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا ڈاکٹر پالی تھا نے وزیراعال کو عالمی دارے صحت کے بلوجستان میں قلیدی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا پاکستان میں عالمی دارے صحت کے سربراہ ڈاکٹر پالی تھا نے کوئیٹا سینٹرل جیل میں دو ٹیلی میڈیسن کلینکز کا افتتاہ بھی کیا اس موقع پر ڈاکٹر پالی تھا نے کہا کہ پروگراموں کا مقصد بلوجستان میں صحت کے شعبے کو بہتر اور جدید قطور پر استوار کرنا ہے تاکہ لوگوں کو صحت کی جدید سہولیات میں اثر آسکے سعودی مملکت کی اہلیہ بیگم سمینہ علوی کہتی ہے کہ روایتی دستکاریاں مستحق خواتین کو بائختیار بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں انہوں نے یہ بات اسلامباد میں معابلت مرکز کے افتتاہ کے موقع پر کہی بیگم سمینہ عارف علوی نے فنون اور دستکاری کے ملکی ورسے کے تحفظ اور فروغ میں مصروف غیر سرکاری تنظیم انڈسٹریٹیٹ ٹرسٹ کے نئے دفتر کا افتتاہ کیا انہوں نے اس موقع پر خواتین کی تیار کردہ شرٹس جیکٹس زیورات بیگز گھرید اسامان اور دیگر اشیاں کی نمائش بھی دیکھی اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ تنظیم سندھ پنجاب اور خیبر پخصنخواہ میں تقریباً پانچ ہزار خواتین دستکاروں اور ہنرمندوں کو معافلت فرہم کر رہی ہے معروف سٹیج اداکار تاریخ ٹیری کو لاہور میں سپورتے خواک کر دیا گیا مرہوم سانس اور جگر کے عارضے کے باعث آج انتقال کر گئے تھے وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب نے تاریخ ٹیری کی انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرہوم نے سٹیج اور پنجابی فلموں میں بھرپور اداکاری سے عوام کی چہروں پر مسکراہتیں بکھیریں صدر آسیم کی ریپورٹ دیکھئے کہکووں کے ذریعے شائقین میں خوشیاں بکھیرنے والے منفرد اداکار تاریخ ٹیری کا تعلق فیصلہ بات سے تھا انہیں سٹیج کا بے تاج بادشاہ بھی کہا جاتا ہے جو اپنے برجستہ جملوں اور مزا کے حوالے سے اپنی الگ پہچان رکھتے تھے سکول کے زمانے سے ہی انہیں اداکاری کا شوق تھا اور سکول میں ہونے والے بزمی عدب اور ڈراموں میں حصہ لیتے تھے انہوں نے فیصل آباد آرٹ کانسل سے اپنے فنی کیئر کا بقائدہ آغاز کیا انہیں پاکستان کی ہر شہر میں پرفارم کرنے کا عزاز حاصل ہے یہ پیدای طور پر انہوں نے ملتان میں سٹیج پرفارمس سے شہرت حاصل کی اور بعد ازار لاہور میں بے شمار سٹیج ڈراموں میں کام کر کے اپنا مقام بنایا انہوں نے فلم سراخے میں اپنے فن کے جوہر دکھائے انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ سمید دنیا بھر میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے صدر آسم، پاکستان چلویزن نیوز، لاہور گورن پنجاب محمد بلیخ الرحمن سے مختلف ممالک سے آئے 18 زیر تربیہ جونئر سفارتکاروں نے لاہور میں ملاقات کی وحف سے گفتو ورطوے گورن نے کہا کہ پاکستان سے کاربن گیسل کے اخراج ایک فیصد سے بھی کم ہے عالمی سطح پر گرین ہاؤنس گیسل کے تباک و نصرات کا شکار پاکستان ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت سے علاوہ مدازلین کے بھاری سمیں چیلنجز کا سامنا ہے جن سے نمٹنے کے لیے حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے لاہور میں وزریعالہ چودری پرویز الہی کی صدارت میں پنجاب اوورسیز کمیشن کا اجراس ہوا سریعالہ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ون ونڈو کے ذریعے ریونیو نادرہ اور الڈی اے کاؤنٹرز کو فعل بنایا گیا ہے ناظرین کراچی کے بعد اب ہیدر آباد میں بھی پیپلز بس سرویز کا آغاز کر دیا گیا ہے تفصیل بتا رہے ہیں شیراز علی سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدر آباد میں لوکل ٹرانسپورٹ کے مسائل سے شہری سخت پریشان تھے کئی سالوں سے شہر کے مختلف روٹس پر پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی سندھ حکومت نے شہریوں کی سہولت کے لیے پیپلز برس سرویز کا آغاز کر دیا ہے ہیدر چوک سے تھنڈی سڑک، کدو چوک، کاسم چوک اور جیل روڈ سے ہوتی ہوئی یہ بسیں حالہ ناکہ اور ہٹڑی بائی پاس تک چلائی جا رہی ہیں جس سے ہساروں افراد مستفید ہوں گے یہ سرویز آئی ہے گریب ہو کے لیے بہت اچھی گریئے بہت اچھی سہولت دیئے، عوام کی خدمت دی ہو رہی ہے ادر آباد کو یہ موقع ملنا چاہے تو جو آج پروائیڈ ہوا ہے الحمدلہ اس سے بہت فائدے ہوں گے اور اسی بسیں چلیں گی لوگ سفر کریں گے گریب عوام ہسپتال جانے کے لیے پریشان ہوا کرتی تھی یہ جو بس سرویز جاری کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک انمول توفہ ہے پندرہ کلومیٹر تک روڈ پر سفر کرنے والوں سے انتہائی کم کرایا لیا جائے گا افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے ہم انتقامی یا تنقیدی سیاست پر نہیں عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ ہدراباد کی ڈیولیپمنٹ کے لیے عربوں روپے رکھے گئے ہیں سن میں سیلا متاثرہ علاقوں کے لیے بیس لاکھ گھر حکومت بنا کر دے رہی ہے بس سرویس کے آغاز پر صوبائی وزیر نے عوام کے ساتھ بس میں سفر بھی کیا اور مختلف روٹس کا جائزہ لیا شیراز علی ڈاہری پاکستان ٹیلیویزن نیوز ہدراباد پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کا عالم دن کل منائے جائے گا دن منانے کا مقصد بچوں کی تعلیم صحیح تفریح اور ذہنی تربیت کے حوالے سے شعور کو جاگر کرنا ہے تاکہ وہ مستقبل میں موشے کے مفید شہری بن سکیں تفسیر بتا رہے ہیں مالک عمر گزشتہ صدی کے نصف آخر میں دنیا بھر میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ترقی پذیر ممالک کے بچے صحیح تعلیم اور تفریحی سہولیات سے محروم ہیں انیس سو نوے میں دنیا کے تقریباً ایک سو چھاسی ممالک کی بازابتہ حمایت سے بیس نومبر کو بچوں کا عالمی دن قرار دیا گیا اکمام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسیف کی جانب سے جاری کردہ ایک ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں بچوں کے خلاف ان کی نسل زبان اور مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ روان سال یہ دن اس عظم کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ زندگی کی سرگرمیوں میں ہر بچے کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے بچوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان میں بھی بھرپور کوشش جاری ہیں اسی تناظر میں قومی اسمبلی کے جاری سیشن میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے قرار داد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے یہ ہاتھ This house realized that the negative effect of climate change and feels strongly about the resulting suffering of 16 million children who have been impacted by super floods in Pakistan and at least 3.4 million girls and boys who remained in need of immediate life saving support the house recognizes the rights of every child born in Pakistan as well as mothers بچے قوم کا مستقبل ہے ان کی بلا تفریقے رنگ و نسل بہتر تربیت اور صحت مند سرگرمیوں میں شومودیت ہی سے آنے والا دور ہماری ترقی کا زامن ہو سکتا ہے ملک عمر پاکستان ٹیلیوین نیوز اسلام آباد بچوں کی حقوق سے مطالق قومی کمیشن کی چیئر پرسن افشا تحسین نے عالمی یوم اتفال پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے ہمیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا تمام دنیا میں بچوں کے حوالے سے وہ تمام اصلاحات ایکٹیوٹیز بہت سارے ڈائیلوگز سینیبریشنز کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ دنیا میں بچے جو ہیں وہ ہمارے پرارٹی ہوں ہمارا ایک بہت ہی فوکس ہوں اور اس میں ہر طرح کے انکلوزیو اپروچ کے ساتھ چاہے وہ بچے کسی بھی مذہب سے ہیں کسی بھی رنگ کے ہیں کسی بھی نسل سے ہیں چاہے وہ سپیشل بچے ہیں چاہے وہ سلو لرنرز ہیں ہم تمام بچوں کو ایک بہت ہی محفوظ اور ایک بہت ہی پوزیٹیو ایک بہت ہی انیبلنگ انوارمنٹ دے اور اس حوالے سے ہمارے ملک میں بھی ہماری جو گورنمنٹ ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے تعلیم ادارے ہیں ہمارے گورنمنٹ ہیں ہمارے بہت سارے جو جتنے بھی انسٹیوٹس ہیں سوسائٹیز ہیں پرائیوٹ سیکٹر ہیں اور سب سے بڑھ کے سوسائٹی اٹ لارڈ اور پیرنٹس جن کا یہ رول بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہر لحاظ سے اپنا فوکس بنائیں کیونکہ وہ ہمارا آنے والا کل ہے لاہور میں اسلامی آٹ فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریبات چاری ہیں تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم لاہور میں اسلامی آٹ فیسٹیول میں آئیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارا لاہور یہیں امد آیا ہے کیوں نہ ہوں اہلِ لاہور فن و عدب کے دل دادا جو ٹھہرے اسلامی آٹ فیسٹیول کے مختلف پروگرام اور کانفرنسز میں ہر عمر و طبقے سے وابستہ افراد نے شرکت کی خصوصاً بچوں نے اسلامی خطاتی کے فنپارے پیش کر کے حاضرین سے خود داد سمیٹی فیسٹیول میں ایرانی اور ترکیہ سمیت مختلف اسلامی ملکوں کے سٹالز بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز رہے خصوصاً ترکیہ کی روایتی تذبیر کی تیاری میں عوام نے گہری دلچسپی لی لوگوں نے کافی توجہ کیا ہے بہت انٹریسٹی ہے کہ ہم تسبیق بنا رہے ہیں مختلف دیفرن دیفرن میٹریل کے ساتھ ہے ایران پاکستان اور ترکیہ نے مل کر انعقاد کیا ہے اس ایون کو اس سے تینوں ممالک میں دوستی کا تعلق جا ہے وہ گہرا ہوتا ہے تینوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں وہ پوری دنیا میں ایک پیغام جاتا ہے دوستی کا صوفی میوزک نے تو آرٹ فیسٹیول کو چار چان لگا دیے اس پر گلوکرہ تیسین سکینہ کی مدھر آواز اور صوفیان آشائری پر حاضرین جھونکتے رہے وہ کام اس کافت کو فروغ دینے کے لیے فیسٹیول میں لوگ ورسے کا سٹال بھی لگایا گیا اسلامی آرٹ فیسٹیول نے جہاں لوگوں کو تفریقے موقع فراہم کیے ہیں وہی پر علمی اور عدبی تعلیمات سے روش شناس بھی کروایا ہے وردہ سلیم پاکستان ٹیلیوری نیوز لاہور ناظرین موشرتی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم دردی اور رواداری اہم مناصر ہیں جس میں رہ کر ہر انسان ایک مکمل اور بھرپور زندگی گزار سکتا ہے ریپورٹ کر رہی ہے ماریا خان ہمدردی اور رواداری کا جذبہ وہ جذبہ ہے جو کسی بھی ملک کے معاشی حالات کو بہتر بنانے اور آپس کے تناؤں کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں نفرتیں اور ادم برداشت بڑھ رہی ہے لوگ ایک دوسرے کے خیالات قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ایسے میں ہمیں ہمدردی اور رواداری کے اس روئیے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ مظالم بھی ہوتے ہیں مخالفین آپ کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں مخالفین آپ کو تکالیف دیتے ہیں اس میں بھی اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ معاشرہ پروان چڑھتا ہے یہ وہ دو اناثر ہیں جس کی ضرورت ہر انسان اور ہر معاشرہ محسوس کرتا ہے اس دنیا میں سینکڑوں بے آسرہ والدین بچے اور بوڑے موجود ہیں جو صرف کسی ہمدرد کی ہمدردی کے منتظر ہیں بہت سارے بچے ہیں بہت سارے بزرگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی مدد کی اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو پوزیٹیف کر کے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور معاشرے میں ایک بہت پوزیٹیف چینج لاسکتے ہیں اب ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ ہم آپس کے لڑائی جگڑوں سے نکل کر ان مجبور اور مستحق لوگوں کی مدد کریں اور ان کی مسکراہت کا باعث بنے کیونکہ ہشیاں پھیلانا ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کا موقع فراہم کرتا ہے معاشرے میں پائی جانے والی بچینی اور ادم برداشت کا حاتمہ اب لازمی ہے جس کی ابتداء ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگی ماریہ خان پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آمباد لاہور کے جرانی پاک میں ونٹر فیسٹیول سرچ چکا ہے جہاں دسکاری جیوری ملبوسات اور گھریلو آرائش کے سامان کی سٹالز نے شہریوں کو اپنے دارف اپنے طرف متوجہ کر لیا ہے دیکھتے ہیں اس کا مقصود کی یہ ریپورٹ اہل لاہور پھولوں کے موسم میں جشن بہارہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر اب ان کے لیے موسم سرما فیسٹیول کا احتمام بھی کیا گیا ہے پاکستان ہارٹی کلچر ایتھارٹی کے تابون سے سجائے گئے ونٹر فیسٹیول میں زندہ دلانے لاہور کی طفن تباہ کا مکمل انتظام کیا گیا ہے میلے میں شہریوں کے لیے دستکاری کے خوبصورت سٹالز کے علاوہ جیوری ملبوسات اور گھریلو آرائش وغیرہ کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں بابا کے ساتھ ہیں میرے میں بہت مزہ کر رہا ہوں ہم بھی بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہی ہیں میلے کی بات ہو اور جھولوں اور کھانے پینے کی بات نہ ہو تو کچھ تشنگی رہ جاتی ہے جیلانی پارک میں سجے میلے میں مختلف طرح کے جھولوں پر بچوں کا غیر معمولی رش بھی دیکھنے میں آ رہا ہے اور کھابوں کے شوکین لاہوریے اپنے من پسند کھانوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں ہر سو پھیلے پاکستان کی ثقافت کے رنگوں سے سجا جیلانی پارک میں موسم سرما کا یہ میلہ شہریوں کے لیے تفریح کا مرکز بنا ہوا ہے جیلانی پارک میں یہ میلہ ایک ماہ تک جاری رہے گا اس کا مقصود پاکستان ٹیلویگن نیوز لاہور اسلام علیکم میں ہوں قاسم علی ناظرین آپ کو بتائیں کہ قدرتی حسن سے مالا مال سیاحتی مقام ناران برف باری کے بعد مزید دلکش ہو گیا پہاڑوں پر پھیلی برف کی صفید چادر نے سیاہوں کے لیے نظاروں کو مزید پرکشش بنا دیا دنیا بھر سے علاقے کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آنے والے سیاہوں کو شاراہی کاغان بلوک ہونے کی وجہ سے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے تھے اس بار کاغان ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے بھرپور اقتام کرتے ہوئے شاراہ کو برف باری کے فوری بات کھول دیا اس اقتام سے سرمایہ سیاحت کو فروغ ملے گا اور برف باری کے دلداد افراد کو لطف اندوز ہونے کا بھی موقع ملے گا کیڈی اے کے اقتام سے معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا ونٹر ٹوریزم ہم ایک قسم کا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ دیر ایز نو پرابلم آپ ٹورسٹ ویلکم ہیں کیڈی اے نے روڈیں کھولی ہوئی ہیں ناران تک خالی ہم نے ذلی انتظامیہ کے ساتھ کوڈینیٹ کرنا ہے اور ہم یہ نیا ٹرینڈ لانا چاہتے ہیں کہ ناران ایز آلسو ایڈیسٹینیشن فور ونٹر ٹوریزم اور آپ آ کے انجوائی کریں محکمہ موسمیات کی مطابق آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی عبر آلود رہے گا تاہم گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برفواری کے امکان ہے ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھیوں رہی لی منفی پانچ، اسکردو، گوپس ہستور منفی تین، کالا منفی دو اور ہنزہ میں منفی ایک ڈگری سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا موسم کا حال آپ جان چکے ہیں رخ کریں گے واپس مین ڈیسٹ کا روس کی وزارت غارج کی جانب سے کہا گیا ہے کسی کے روٹی دارے کو سیاسی شو اور روس مخالف مشکوں کے پریٹ فارم کے طور پر تبدیل کیا جا رہا ہے از ان امریکہ کی قیادت میں ایک ٹاسک فورس آئندہ سال تک خلیجی خطے کے سٹریٹیجک پانیوں میں سو سے زیادہ بغیر پائلٹ جہاز تائینات کرے گی جس سے نگرانی کی جا سکے گی امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا نے بہرین میں سرانہ بارامہ ڈائلوگ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خلیجی پانی عالمی تاونائی کی سپلائی کے لیے اہم راستہ ہے اس لیے وہاں کے سمندر کو خطرات سے محفوظ بنانا اولین مقصد ہے